وہ کریں راجو خان جو تھا راجو خان کے ساتھ اس لڑکی کا افیر تھا لوگ یہ بتا رہے ہیں میں اس چیز کے لئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے لڑکی کا بیان والا سنا ہی کی نہیں سنا ہے آپ لوگ یہ بتائیے پہلے اس میں تو کوئی ملا کے نہیں بتایا گیا ہے نا لڑکی سوہم وہاں پر کوئی کھڑا نہیں تھا وہاں پر میڈیا نے دیا لڑکی نے سب چیز بتایا نا کہ ایک نہیں دونوں ہیں ایک نہیں دونوں ہیں لیکن گلت کا ساتھی سنت نہیں ہوگا جو صحیح سنت ہے وہ انیائے نہیں گھول پاپ کیا گیا ہے ایک بارہ سال کنیا کے ساتھ آپ کہیں ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو خود بچی نے بیان کیا کہ بیڈیو میرا بنایا جاتا تھا اب مجھے دھمکیاں دے جاتی تھی اب وہ بچی کیا کرے گی جو ایک نوکر ہے جب آپ لوگ یہ سوچئے کہ راجو سیتا پور میں تھا ٹھیک وہ گرفتار ہو گیا اور محمد خان بھدر سب باجار میں تھا تو گرفتار کیوں نہیں ہوا میں آپ سے پوچھ رہا ہوا اب آپ بتائیے اچھا مہراج جی ایک بڑا دب دبا ہے کی نہیں ان کا مہراج جی آتا ہے کئی کئی لوگوں سے اس کے سمبند ہیں سائیخڑو لوگوں سے بتاتے ہیں لوگ سائیخڑو لوگوں سے موید خان کے سمبند ہیں لوگ کہتے ہیں اور کچھ نہ کوئی تو صحیح ہے یہ ایک آج کا تو اس نے اپنے گھر کے باجو میں ہی گھر بنما رکھا وہ ہی رکھتا ہے ہاں اتنا چریترہین بیقتی اسی گاؤں میں رہ رہا ہے آج تک گاؤں میں کوئی بیرودھ کرنے کسی کے ہمت نہیں ایسا ہے جسے بھردرسا کسوہ جو ہے مسلم باہولی کسوہ ہے اور یہ سماجبادی پارٹی کا وہاں کا نگرد دھکش ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پی جی نیوز میں پرابین آپ سبھی کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں میتروں ابھی ہم یو پی کے بھردرسا اگر نگر پنچائت کی بات کریں تو بس ایک کلو یہ دو کلومیٹر ہے اور ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کرنے کے لیے اس سوشل میڈیا اگر ہم بات کریں ٹی وی چینلوں پر لگاتار جو وائرل چل رہے ہیں وہ سنت پرماتما داس مہراج جی ہیں مہراج جی سے تمام سوال ہوں گے آج مددے کے سوال ہوں گے کہ اس میں راجنیتک پارٹیاں جو ہیں وہ نیائے کے لیے کم بلکی اپنی راجنیتک روٹیاں جو ہیں وہ سیکھنے کا کاری زیادہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے مہراج جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا پی جی نے اس سے بات چیت کرنے جی جائے شیعرام آپ کا بھی جائے شیعرام مہراج جی ہم چاہیں گے کہ ایک بار اپنا پرشے اور مندر کا پورا پرشے آپ ہی دے جی میرا نام مہراج جی اب ہم لوگ سوال کا سلسلہ شروع کریں گے ایک بڑا سوال ہے پریوار سے آپ ملے ہیں پریوار کو بڑے نجدیکی سے آپ دیکھیں ہیں جانے ہیں سمجھیں ہیں اور اس میں اگر راج نیتک پارٹیوں کی بات کریں تمام لوگ کر رہے ہیں کہ ڈین نے جانچ کیا جائے تمام لوگ نہیں اکھلے سے یادو کر رہے ہیں ٹیوٹ کر کے پورو مکہ منتری اکھلے سے یادو کر رہے ہیں کہ ڈین نے جانچ کر آیا جائے لیکن جب پریوار سے آپ ملے تو یہ درسک جاننا چاہتے ہیں اور آپ سے یہ سوال ہے آپ کو کیا لگا اس مہیٹر کو دیکھیں جس سمجھیں میں پریوار کو ملا اور پریوار کے جیسے ملتا ہوں تو پہلے تو ہم کو بہت پرانا جب میں بچپنا میں تھا تب کی یاد آئی جب اسی طریقے سے لوگ رہتے تھے گاؤں میں اور جب اس کے گھر پہ دیکھا تو اور وہ دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پاپ کا سایا بھی نہیں یہ ہم نے دیکھا یہ ہم نے سوچا وہاں آجو باجو میں وہ پورا جو گاؤں ہے ان کا آپ لوگ گئے ہوں گے ہم لوگ بھدرسہ گئے بھدرسہ نگر پنچائت میں وہ بھی آتا ہے لیکن آج وہاں جانے کا روڑ دیکھ لیجی آپ ہی لوگ دیکھ لیجیے نگر پنچائت میں وہ نگر پنچائت میں وہ آ رہا ہے ہم کو رانیت میں نہیں جانا ہے لیکن دیکھ لیجیے سرکار کے وہاں سے کمی نہیں آتی چیز یہی سے ابھی تک بھرتکن کا اب رشتہ چار جتنا ہے بھرتکن بھدرسہ نگر پنچائت کا وہ سب سب کھلے گا آپ نے دیکھا بھرتکن ہے یہاں کا نگر عدیت ہے ہم نے بھی ایسا نہیں ہو سکتا تو خود بچی نے بیان کیا کہ بیڈیو میرا بنایا جاتا تھا اب مجھے دھمکیاں دے جاتی تھی اب بچی کیا کرے گی آپ بتائیں دیو جی ایک بڑا سوال ہے کہ اگر وہ لڑکی پریگننٹ نہیں ہوتی تو سائد یہ معاملہ کھلتا نہیں جب لڑکی کا بیڈیو بنا کر اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا تھا تو وہ آخر کار لڑکی اپنے ماں باپ سے اس کے پتا جی تو ہے نہیں پتا جی کا سایا جو ہے وہ سر سے اس کے اوٹ گیا پتا جی نہیں ہے لیکن اپنے ماں تا جی سے وہ بات کیوں نہیں بتاتی ہے جب اس کا میڈیکل پریچھانڈ ہوتا ہے تب یہ باتیں سامنے آتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے ایسی بات ہے کہ ماں جو ہے وہ برتن ماجنے میں لگتی ہے دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں پرائے کے گھر جانا آنا وہاں سے دس مانچ میٹ لگتا ہوگا راستہ جانے کا اور آنے کا برتن ماجنے کا ماں کبھی کبھی بچی کو لے بھی جاتی تھی لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں دیرو دھمکی سے وہ کسی کو کچھ بتاتے آپ ایک میٹ آپ نے کیا بچی بچی کا نام یہ نا آپ نے ایک سکنڈ ابھی آپ لوگ یہاں پر آئے اس مندر کے پراغن میں کہاں کیا لوگ بیٹھے تھے آپ مجھے جب آپ دیجئے کہاں کیا لوگ بیٹھے تھے بہدرسہ کے لوگ بیٹھے تھے بہدرسہ کے سناتر دھرم کے لوگ بیٹھے تھے کیسے بھگے جب آپ نے کہاں میڈیا کے لوگ ہیں تھوڑا آپ لوگوں کے لئے آئے ہیں ٹھیک ہیں کیسے بھگے آپ بتائیے مجھے بھگے کی نہیں بھگے چھپتا آپ کے پاس آپ بتائیے کہ اس محمد خان سے اتنا یہ لوگ ڈر رہے ہیں آجوں وہاں کہ اب کی بعد میں ہمارا کیا ہوگا سوچیں آپ تو بچی کی دیڑری ہوگی وہ کیسے اپنے ماں آپ کو بتائیے بھائی پوریوار کو آپ مجھے بتائیے گا اس چیز کو یہ بات آپ کی صحیح ہے ہمارا جب وہ پھولی ایک تو نادان بچی وہ جانتی کیا ہے بہی جب بچے کچھ بڑے ہو جاتے ہیں سادھی ہوتی ہیں جب وہ پینٹ ہوتے ہیں تھوڑا سہارا ایک دوسرے کا پرچے رہتا ہے دیدی بھابی ساسو ماں کوئی نہ کوئی بتاتا رہتا ہے یہ سب گردیو جی لیکن ایک بڑا سوال یہ تو گھوڑ پاپ کیا گیا ہے یہ تو سب سے بڑا نیائی کیا گیا ہے ایک نہیں کیا گیا ہے آپ بتائیے مہارا جی لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے اس کے آس پاس پڑوسی جو لوگ ہیں وہ کریں راجو خان جو تھا راجو خان کے ساتھ اس لڑکی کا افیر تھا لوگ یہ بتا رہے ہیں اور کریں میں اس چیز کے لئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے لڑکی کا بیان والا سنا ہی کی نہیں سنا ہے آپ لوگ یہ بتائیے پہلے اس میں تو کوئی ملا کے نہیں بتایا گیا ہے لڑکی سویم وہاں پر کوئی کھڑا نہیں تھا وہاں پر میڈیا نے دیا لڑکی نے سب چیز بتایا کہ ایک نہیں دونوں ہیں ایک نہیں دونوں ہیں اور دونوں نے یہ کام کیا ہے تو آپ دیکھیں اپنے آپ کو بچانے کے لئے محمد خان کو بچانے کے لئے اب وہ سوچ راجو راجو ایک نوکر ہے جب آپ لوگ یہ سوچئے کہ راجو سیتا پور میں تھا ٹھیک وہ گرفتار ہو گیا اور محمد خان بھدرسہ بجار میں تھا تو گرفتار کیوں نہیں ہوا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اب آپ بتائیے مہراج جی ایک بڑا سوال یہ بھی ہے اگر اس ماملے کو مکھی منتری جی جب سجیان میں لیتے ہیں تب پولیس جس حساب سے خٹا خٹا ایکشن میں آتی ہے اس کے پہلے ایکشن کیوں نہیں لے رہی تھی موہد خان کیا یہاں کا کوئی گنڈا وغیرہ ہے یا کیا کچھ ایسا ہے نا کہ آپ دیکھئے جب یہاں کا مین جو مکھیا ہوتا ہے وہی گلت ہے مین مکھیا کون ابھی یہاں کے نگر پنچائد چیئرمن وہاں تک دھمکی دینے کیوں جا رہے ہو تم سب کو اپھرار ہو تم کیوں ہو غلط کرنا تو بتائی آپ یہ سوچیں کہ وہاں کے کتنی دبنگی ہیں ان لوگوں کی کہ یہ لوگ اتنا وہ کیے ہوئے ہیں دبنگی کہ آج آپ دیکھیں وہاں کی ہندوں کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے میڈیا کے سامنے آواز اٹھانے کی تو جو لوگ بولتے ہیں جو لوگ بولتے ہیں کہ پہلے کیوں دبا تھا پہلے سے کیوں نہیں کیا گیا تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوئم دیکھئے یہ تو آپ سوشل میڈیا والوں کا میں بہت بہت دنباد مانتا ہوں کہ جنہوں نے اس خبر کو چلایا اور مانی مکمنتری تک پہنچایا پورے آگے دلی تک پہنچایا میں بولتا ہوں اس کو سجا میں سترنت میں نیویدن کروں گا اس جج کے لئے یہ کوئی ہندو چاہیے جو کوئی ہو اگر یہ گیا ہے تو اس کو جو ہے سجا موت کیا جائے میں یہ چاہتا ہوں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کتنا بھرشتہ چار چلنا ہے آپ کیا دیکھ لیجئے یہاں پر بھرت گنڈ یہ بھرت جی کی بھومی ہے یہ تپو کی بھومی ہے یہ بھومی ہے بھائی بھائی کو ایک کرنے کے لئے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں ایک بارہ سال کی بچی یہ بد درسن اس کا نام تھا پربو رام جی آج یہاں پر ایک پرکرمہ ہوتا ہے ایک سنتوں کا پرکرمہ ہوتا ہے مہنیہ کا دسی کو آج وہ بھی راستہ کبجے میں ہے اسی راستے کے لئے تو یہ جنگ چھڑی وہاں پر اسی راستے کے لئے چیئرمن صاحب اسی راستے کو اب سنتوں کے راستے کو کیا ہڑپ رہے تھے نا وہ مارنگ کر رہے تھے یہ ہمارے کچھ رمہ کانت پانڈے جی ہیں یہاں کے سر سے بھی بات کریں گے تھوڑا پانڈے جی سے بھی بات کریں گے گردیو جی ایک بات اور ہے اس کی پتنی کا ایک بیان آتا ہے وہ کہتی ہے کہ موید خانڈ پوری طرح سے نپونسک ہے وہ تو نپونسک بتاتی ہے اب دیکھئے گا آپ لوگوں کو یہ بھی ابھی جانکاری ضرور ملی ہوگی کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے بے گھر کیا ہے کتنے لوگوں کو اچھا اس کا رکھل بھی بنا کر ہم نے سنا ہے ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے چھوٹچوں بولیں گے کہ ہم کو کوئی اس میں نہیں آنا جانا ہے رانیت میں نہیں آنا ہم نے تواج اس کنیا کیلئے اٹھائی ہے سناتن دھرم کی جو لوگ کہتے ہیں اس کنیا کو نیائے کنیا کو نیائے ملنا چاہیے اور نیائے کی سجائے ملنی چاہیے جو کہ آج تک میرے کو یہاں پانچ سال ہو گئی جب ہمارے سناتن دھرم کا وہ تھا سانسط ہمارے تھے سناتن دھرم کی جب تک کوئی کارنامہ آپ ہمیں بتا دیجئے میں نے تو یہاں پانچ سال ہوا ہے کیا لگتا ہے بابا جی آپ کو جس پرکار سے لیکن آج یہ جو نئے ہیں نئے سانسط جائی جو نئے سانسط جی کی بات آپ نے کہہ دیا تو مجھے ایک سوال اور یاد ہو گیا کہ نئے سانسط جی کے ساتھ موئر خان کا بقاعدہ فوٹو ہے سپا کے نیتہ یہ بھی ہے لوگ دیکھئے سماج وادی پالٹی کیا سچ ہے کیا گلت ہے وہ ساناتن دھرم کی سر نہیں ہے پالٹی اور ساناتن دھرم کی اگر پالٹی ہوتی تو یہ بیان نہیں کرتے سانسط جی راجہ ایکی ہے یہاں پر سری پربو سری رام جی ایوڈیا کا راجہ ایکی ہے دوسرا نہ بنا نہ بننے کی کوشش کرے گا پربو رام ہے رام رہیں گے باقی ہمارے ساتھ پانڈے جی ہیں پانڈے جی سے جرہ سمجھنے کا پریاست کریں گے کیا لگتا ہے اس پورے معاملے پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ موئد خان دوسی ہے بلکل بلکل دوسی ہے کوئی دورہ نہیں آپ لوگ ایک دم گاؤں کے ہیں ساری چیزیں جتنا اچھے طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں اتنا باہر سے کوئی نہیں بتا سکتا ہے ہم لوگ گراؤنڈ جیرو پہ اسی لیے آکے ورک کر رہے ہیں کہ تاکہ یہاں سے سچائی سماج تک صحیح چیزیں پہنچ بائیں وہ پکا اس میں ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے بہت ہی سرکت کسیمک آدمی ہے اس کے سننے میں آتا ہے کئی کئی لوگوں سے اس کے سمبند ہیں سائنکڑوں لوگوں سے بتاتے ہیں لوگ سائنکڑوں لوگوں سے موئد خان کے سمبند ہیں لوگ کہتے ہیں اور کچھ نہ کوئی تو صحیح ہے یہ ایک آت کا تو اس نے اپنے گھر کے باجو میں ہی گھر بنما رکھا وہ ہی رکھتا ہے اسے بات نہیں اس کا چریترہین بیکتی ہے وہ اتنا چریترہین بیکتی اسی گاؤں میں رہ رہا ہے آج تک گاؤں میں کوئی بیرودھ کرنے کسی کے ہمت نہیں ایسا ہے اسے بھرسا کسبہ جو ہے مسلم باہولی کسبہ ہے اور یہ بیکتی سماج باری پارٹی کا وہاں کا نگردھیکش ہے اور جو ابھی تک چیئرمین ہوتے رہے ہیں ان کا بہت ہی قریبی رہا ہے اوڈیس جی ہمارے یہاں بیدھائک ہوتے رہے ہیں وہ ان کا بہت ہی چہیتہ عبیقتی ہے اس کا فوٹو آپ دیکھیں گے تو من یہ آت تسانسد ہو گئے ہیں تو ان کے بگل میں ہی آپ کو دکھائی پڑے گا کوئی بھی بیٹھک ہو کوئی بھی کاری ہو تو وہ جو ہے رائی نیتک سنچھ اس کو بہت پرابط تھا اسی لئے مطلب اس کو کچھ بولتا نہیں تھا مطلب ایک بات یہ کہا جائے کہ ستہ کا ہنک جو ہے وہ اس کے آر میں یہ سب کام کر بلکل بلکل ستہ ہنک آپ خود دیکھ لیجئے ایک اسی کی جمین جس پر اس نے بھیکری بنا رکھی تھی وہ ایک دلیت کی جمین ہے جبر دستی کبجہ کر کے جان کی پرساد جی ان کا ہے اس سمی مقدمہ بل لڑا بیچارہ اس کو کمپاؤن میں کر کبجے میں کر رکھا تھا اس کے بات پولیس چوکی بتاتے ہیں پولیس چوکی کے لیے دبا بناتا تھا یہ ہماری ہے وہ سمسان کی بھومی ہے بالمی کی سماج جو کی دلیتوں میں سب سے چھوٹی یاتی مانی جاتی ہے ایسے دلیت سماج کی جمین کو اس نے کبجہ کر رکھا تمام تو اس نے آری آری بیچ دیا ہے کس بچی ہیں تو اس پر اپنا جو ہے جس جمین میں پولیس چوکی تھی اس میں جو نوٹس چسپا کیا گیا کوئی محمد خان کر جی جی پیتا کا نام راسد خان یہ جو ہے محمد راسد جو ہے ان کے باپ کا نام ہے منہ یہ دونوں بھائی بھائی ہیں ان کے بھائی کی جمین دکھائی جاتی ہے ان کے نام کنیکشن سائد ہوگا یا کچھ بھی ہوگا کیونکہ یہ جمین دلیس سماج کی ہے اور چیر مین ان کا رہتا تھا تو اس کا سب سے بڑی کمی کیا ہو گئی ہے بھدرس بجار کا دو ہزار انیس چور آسی میں اس کا نقصہ گائب کر دیا گیا اب آج کی تاریخ میں اس کا نقصہ دیکھیں گے تو جو کسوے کی جو اس کے بیکری بگل میں تلاب ہے وہ بھی سرکاری جمین یہ بھی تلاب بھی سرکاری ہے تلاب یوچ کرتا تھا دلیس کی سماج کی جمین پر بیکری بنا رکھا تھا ایک بڑا کامپلیکس بنا رکھا ہے جو کی چکروٹ پہ ہے اسی سے پہلے پنجاب نیشنل بین سڑھے ناپنے میں جو دکھائی پڑھا سڑھے بائیس فٹ اس کا سڑک پہ بنا دیا سڑک پہ کبجا کر اس نے بیلنگ کھڑی کر رکھے تو اگر یہ سرکس اور دبنگ بیکتی نہ ہوتا تو کیا ایسا کر پاتا آپ سویم سوچ دلیتوں کی جمین سرکاری چک روڈ سب پہ کبجا کر رکھا تو جاہر سی بات ہے کچھ جرور اس کے پاس پاور ہوگی اس کی اگر سجا ہو تو کئیسی سجا ہو دیکھئے ایسی سجائیں تو ایک مثال ہونی چاہیے جنت سماج میں ایک سندیز جائے کہ جو اس پرکار کا کرتے کرے اس کو ایسی بلکو ایسا ہونا چاہیے سب سے زیادہ راجو کا رول مانا جا رہا رہے راجو خان کا راجو جو ہے ان کا نوکر تھا سائد مجھے زیادہ جانکری نہیں ہے لیکن جو سندے میں آتا ہے بہکری میں کام کرنے والا للکہ تھا اور بہکری میں کام کرنے والے کتنی اوقات ہوگی جب مالک ہی اس میں این وال ہے تو اس کا اوقات ہوگی بھائی چلیے بہت بہت دھنیواز آپ کو بات چیت کرنے کے لئے جی آپ کو بتا دیں میترو یہ ہمارے ساتھ بھدر سا گاؤں کے ہی پانڈے جی ہیں اور باقی ہمارے ساتھ مہارات جی بات بات